اردو گلدستہ جماع ساتھ سبق نمبر وارہ کام اور زندگی برکتیں ہیں آج گھر گھر کام سے چل پڑا دنیا کا چکر کام سے جس کو اپنے فرض کا احساس ہے دل لگاتا ہے وہ اکثر کام سے کامیابی اس کے قسمت میں کہا بھاگ جاتا ہے جو ڈر کے کام سے کھیت ہو اسکول ہو یا فیکٹری سب گی رونق ہے سراسر کام سے کاہلی تو جان لیوہ روگ ہے زندگی ہوتی ہے بہتر کام سے زندگی رہنے کا سلیغہ ہے یہی مو نہ موڑے کوئی دم بھر کام سے بیٹ کر باتیں بنانا سہل ہے اصل میں کھلتا ہے جو ہر کام سے قدرت کرتا ہے زمانہ کام کی قدر کرتا ہے زمانہ کام کی نام پاتے ہیں انوز کام سے دو گھڑی آرام کرنا چاہیے جب فرصت ہو میسر کام سے جب فراغت ہو میسر کام سے فیضل ادھیانوی کی نظمیں امید ہے کہ آپ کو پسند آگئی ہوگی اور اس کی تشریح آپ کے سامنے میں پیش کرتے جا رہا ہوں اور بہت اچھے انداز میں اس کی تشریح موجود ہے کیونکہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اگلے پیچ پہ بھی اس کی تشریح موجود ہے اور آپ جہاں سے مدد دے سکتے ہیں اور اچھے سے سے تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے مرکزی خیال اس نظم کا مرکزی خیال ہے شاید نظم میں لوگ جو نصیت کرتا ہے کہ آج کے زمانے وہی لوگ خوش آگیتے ہیں جو دل لگا کر محنت سے کام کرتے ہیں اس زمانے محنت کرنے سے کام کرنے والی کو محنت کرنے والا پیشہ کامیاب ہوتا ہے جو لوگوں کام سے دل چڑھاتے ہیں ہمیشہ پریشان ہیں اور دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں مشقی سوال جواب ہیں کام سے کام سے کون لوگ دل لگاتے ہیں محنت کرنے والے لوگ کام سے دل لگاتے ہیں ہمیں کائلی سے کیا گوشنا ہے کیونکہ کائلی ایک جان لیوا بیماری ہے کائلی آدمی سست ہوتا ہے اور پھر اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تیسا سوال ہے شاہر نے کس بات کو زندہ رہنے کا صلیقہ کیا شاہر نے اس بات کو زندہ رہنے کا صلیقہ کہا کہ کوئی بھی انسان کسی وقت کا کام یا محنس سے مو نہ مو آرام کب کرنا چاہیے جب کام ختم جا تب آرام کرنا چاہیے اس طرح کام کرنے والا سکون ملتا ہے امید ہے گئے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اور جو ہے آپ نے پسند کری چینل کو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی آگی شکریہ